صلاة اللہ نہیں بناوا سوائے اوریا مقبول جان کے میرے علمیں ممکن ہے کسی نے کہا ہو اوریا مقبول جان کے علاوہ کسی نے بھی بھرپور طریقے سے آواز نہیں اٹھائی کیوں بچے قرآن حفظ کر رہے تھے یہی کسی اسکول میں ہوتا اور اسکول غیر مسلموں کا ہوتا اسکول کس کا ہوتا پوری دنیا سرابہ احتجاج بنیوی ہوتی اس پہ ملی نغمے بھی بن رہے ہوتے ترانے بھی بن رہے ہوتے اسکول کس کا ہوتا بولو بھائی غیر مسلموں کا ہوتا اسکول اور ہوتا مسلمانوں کا تو تھوڑا سا احتجاج ارے بھائی بولو نا ایک دو نغمے بنتے اس سے زیادہ نہیں بنتے ہوتا اسکول مگر کوئی مولوی چلا رہا ہوتا اس اسکول کو تھوڑی سی کہیں نہ کہیں سرخی آ جاتی تھوڑا سا احتجاج ہوتا غلط ہو رہے ہوتا مدرسہ سمجھا رہی ہے دنیا کیا کر جاتی ہے بلکل ایسے چھپ کچھ ہوا ہی نہیں اور کرنے والے کون ہیں اسلام دشمن افغان حکومت نے یہ کام کیا ہے کیسا کیونکہ حکومت خود کر رہی ہے اب سب کچھ حکومت کے لیے کیا ہے دہشتگردی کے نام پہ اس طرح سے معصوم بچوں کو سیکڑوں بچوں کو اڑا دینا کس طرح والدین بچارے اس کی تغریب میں انتظار کر رہے ہیں کہ آج ہمارے بچے نے قرآن حفظ کیا ہے والدین کی کیسی امیدیں ہوتی ہیں میڈیا کیسا چپ بیٹھا ہوا ہے ایک اور یا مقبول جان ہے جو بچارہ بولتا ہے اور اس کے خلاف بولنے والے اور بھی زیادہ ہیں تو یہ ہے میرے بھائی تو یہ میڈیا پر آپ ایمان نہ رکھیں یہ آپ کو کبھی بھی اللہ کا راستہ نہیں بتایا گا یہ غلط ہے ان کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں کس چیز کو ہائلائٹ کرنا ہے اس سے کیا مفاد ہیں کس کو گھٹانا ہے یہ آپ کو نالج دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے یہ اپنے ان کے کچھ حدف ہوتے ہیں جن حدف کو انہوں نے حاصل کرنا ہے وہی گولیاں دے کے اینکروں کو بٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنی ہے اس ٹاپک پر بہہت آپ دیکھیں نا جب ان کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں یا یہ بحث کرتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں کسی موضوع پر ڈسکشن ہوتی ہے تو اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے ہی اس کے مخالف کو ہی جانا شروع ہوگا بریک کے بعد ہم آپ سے بولو بھائی دوبارہ ملتے ہیں بول لہی نہیں دیتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں پھر آئیں گے نہیں اس کی طرف تو یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے پھر بھی آپ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں بھائی موسیقی